بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبی سلام ہوں آپ ساتھ میں آپ کو آج کے جو کروڑا مئرس کے کیس آ چکے ہیں یہاں سعودی ریبیا میں اس سے اپڈیٹ کر دوں گا اور اس کے مطلق جو ابھی لیٹس انفورمیشن آ رہی ہے وزارت سہت کی طرف سے یعنی کہ فلیٹس یا کرفیو کے مطلق آپ اگر سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی کسی قسم کی خبر سن رہے ہیں تو اس میں کسی سچائی ہے میں آپ کو ابھی کی جو صورتحال ہے یعنی کہ آج کی اس سے اپڈیٹ کر دوں گا وزارت سہت کی طرف سے مکمل ڈیٹیل کے ساتھ تفصیل آ چکی ہے ایک تو سب سے پہلے میں آپ کو کیس یہاں پر دکھا دوں الحمدللہ میں پڑھوں گا اس چیز کے اوپر کہ بھائی کل پینٹیسو پلاس میں تھے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں تین ہزار سکسٹی ایٹ ہے یہ تین ہزار پلاس میں یعنی کہ کل کی نسبت آج پانچ سو کیس غالبن غالبن کم ہوئے ہیں جی الحمدللہ پچھلے بھائی آٹھ تس دن سے کیس اوپر ہی جا رکھے تھے اور روز آپ نے دیکھا ہوگا سات آٹھ سو بھی بڑے لیکن آج الحمدللہ کل کی نسبت پانچ سو کیس مزید نیچے آئے ہیں جو کہ ایک اچھی چیز ہے اگر بات کریں بھائی یہ کنفرم نیوز ہے کہ میں یہاں پر آپ کو وہ سکینن شوٹ بھی دکھا رہا ہوں جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں ایریاز مکہ اور جتا یہ تین ایریاز میں یعنی تین شہروں میں کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے اور اگر فلیٹس یہ ہیں کرفیو کے مطلق بات کریں تو ابھی تک بھائی فلیٹس اوپن ہیں الحمدللہ پاکستان انڈیا کے لیے آپ بھائی سفر کر سکتے ہیں یہاں سے جھوٹی جانا چاہتے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں بشرتے کہ ویکسین کے مطلق آپ کو مکمل تفصیل کے ساتھ وہ شرائط اپنی کمپلیٹ رکھیے گا اور اس کے علاوہ کرفیو کے مطلق اگر بات کریں تو وزات سہت کی طرف سے یہ بھی کہہ دیا گیا تھا کہ کرفیو کے مطلق ابھی تک کوئی بھی کسی قسم کی یعنی کہ ہماری سوچ نہیں ہے اس طرف ہم نہیں جا رکھے ہیں اور اس کیسز کو دیکھتے ہوئے جو آج کی رپورٹ سامنے آئی ہے الحمدللہ پانچ سو نیچیاں ہیں تو مجھے خود سے بھی نہیں لگتا ہے کہ نہ تو فلیٹس کے اوپر ابھی کوئی اثر ہونے والا ہے اور نہ ہی کرفیو یعنی کہ ریاض جدہ اینڈ مکہ بغیرہ میں جیسا کہ بولا جا رہا ہے سب سے زیادہ کیس ریکارڈ کی جا رہا ہے ہاں اگر کیسز بڑھتے رہے کل 3500 تھے آج 4000 پلس میں ہو جاتے یا اس سے بھی آنے والے دنوں میں بڑھتے رہتے تو پھر بھائی کنفرم بات تھی کہ فلیٹس بند یا مکہ جدہ اور ریاض وغیرہ میں کچھ ایریاز میں کرفیو بھی لگا جا سکتا تھا